مورے پیا مورے پیا مورے پیا قطب المشایخ پیرے طریقت نمونہ اصلاف حضرت سید شاہ قطب الدین اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمت و الرزوان جس خانوادہ کی فرزند عظیم اور بطل جلیل تھے وہ برے صغیر اور پاک و ہند میں خانوادہ اشرفیہ کے نام سے مشہور و متعارف ہے اس خانوادہ کو آٹھوی صدی حجری کے عظیم بزرگ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت و الرزوان سے نسبت و تعلق ہے اسی نسبت سے اس خانوادہ کو خانوادہ اشرفیہ کہا جاتا ہے یہ خانوادہ اپنے حکمت و دانائی علم و آگہی عیسار و قربانی اور دعوت و تبلیغ کے جذبے بے کرام اور ان جیسے گوناگ و اصاف کی بنا پر ہر زمانہ میں آفتاب و ماہتاب بن کر چمکتا رہا اس خانوادہ میں ایسی ایسی عظیم ترین شخصیات جلوگر ہوئیں جو ظلمتوں میں دلیلِ صبحِ آمد اور شبِ کور کی تاریکیوں میں آسمانِ ہدایت کی سیارگان بن کر ابرے انہی ابقری شخصیات میں سے قطب المشایخ پیرِ طریقت نمونہِ اصلاف حضرت سید شاہ قطب الدین اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمت و الرزوان کی ذاتِ بابرکات ہے حضرت قطب المشایخ رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی حالات آپ کی ولادتِ باسعادت جنوری انیس سو انتیس ہجری میں کچھوچا مقدسہ میں ہوئی جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانوادہِ اشرفیہ کی عظیم بزرگ حضور عالی حضرت اشرفیم یا رحمت اللہ علیہ جو رشتے میں آپ کے پرنانہ تھے انہوں نے آپ کا نام عطب الدین اشرف منتخف فرمایا آپ کے والدِ گرامی کا نامِ مبارک عارف باللہ فدائِ مدینہ حضرت سید شاہ مخی الدین اشرف اشرفی جیلانی عرف اچھے میاں ہے جبکہ والدہ محترمہ کا نامِ گرامی حضرت سیدہ شاکرہ رحمت اللہ علیہہ ہے آپ کی والدہ عالمِ ربانی وائزِ لاسانی حضرت سید شاہ احمد اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کی دخترے نیک اختر تھیں آپ نجیب الترفین سادات میں سے ہیں آپ کا سلسلہِ نسب سولہ نمبر پر حضرت سیدہ عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ سے ستائیسوے نمبر پر حضور غوث پاک سے اور ارتیسوے نمبر پر حضرت سیدہ امامِ حسن رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے جب آپ کی عمر شریف چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی تو مجدد سلسلہِ اشرفیہ مخدومُ الالیہ ہم شبیحِ غوثِ عاظم حضور سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے رسمِ بسم اللہ خانی کروائی اور خصوصی دعاؤں سے نوازا آپ اپنے والدِ ماجد حضور اچھے میاں علیہ الرحمہ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت سے بھی سرفراز ہوئے والدِ ماجد علیہ الرحمہ کے علاوہ مخدومُ الملت حضور محدثِ عاظمِ ہن اور سرکارِ کلان حضور سید شاہ مختار اشرفی جیلانی سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی آپ نے مروجہ علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے چھوچا شریف میں قدم رکھا یہاں آپ نے اساتینِ ملت سے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ علم حاصل کیا چند برسوں تک یہاں آپ زیرِ تعلیم رہے پھر ہندوستان کا شہرِ آفاقِ دارہ جامعہ نعینیہ مراد آباد پہنچے جہاں آپ نے صدر الافازل فخر الاماثل خسروِ بارگاہِ اشرفی حضرت سید شاہ نعیم الدین اشرفی مراد آبادی حضرت مفتی حبیب اللہ نعینی بھاگل پوری حضرت مفتی محمد نعینی اور حضرت مولانا مفتی جونس صاحب اشرفی سے تحصیلِ علم کیا اور تین شابان تیرہ سو انسٹھ ہجری مطابق انیس سو پچاس عصوی بروز اتوار انیس سال کی عمر میں جامعہ نعینیہ کے چالیسوں سالانہ اجلاس کے موقع پر آپ کی دستار بندی ہوئی اور اس کے بعد ایک سال جامعہ نعینیہ میں اعزازی مدرس رہے انیس سو اکاون عصوی سے انیس سو پچپن عصوی تک طبیبہ کالج لکھنوں میں طب و حکمت کا کورس کیا اور اس میں مہارت و حزاقت حاصل کی آپ کی تبابت و حکمت شہرہِ آفاق تھی امراض کی تشخیص میں آپ یدِ طولہ رکھتے تھے آپ کا عقدِ مسنون حضرت سید شاہ حکیم زمیر اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کی چھوچا شریف کی شہزادی حضرت سیدہ سریعہ علیہ الرحمہ سے ہوا جن سے تین صحفزادے اور پانچ صحفزادیاں ہوئی آپ کے تین شہزادے حضرت سید شاہ فرید الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ تاج الاسلام حضرت سید شاہ نظام الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ حضرت سید شاہ سراج الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ حضرت قدب المشایخ رحمت اللہ علیہ کے اوصاف حمیدہ حضرت قدب المشایخ رحمت اللہ علیہ اوصاف حمیدہ اور اخلاقِ حسنہ کے مالک تھے مہمان نوازی غربہ پروری حقوق اللہ کی ادائیگی اور خلقِ خدا کی دلجوئی آپ کے خاص اوصاف تھے آپ ہمیشہ وقت مستحب میں نماز ادا فرماتے تھے ازان کے بعد آپ کو سب سے پہلی فکر نماز کی ہوتی بارہا ایسا ہوتا کہ عصر کے بعد لوگ ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف موضوعات پر باتوں کا سلسلہ چل پڑتا جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی تو آپ بغیر کسی تاخیر کے فوری نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے آپ کی زندگی بڑی سادہ اور پاکیزہ تھی آپ اخلاقِ عالیہ کے بلند مرتبے پر فائز تھے جو بھی چند منٹوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا وہ آپ کی عالی ظرفی اور اخلاق کی بلندی سے متاثر ہو کر آپ کا گرویدہ ہو جاتا آپ جب گفتگو فرماتے بلکل ٹھہر ٹھہر کر اور بڑے سلیس انداز میں گفتگو فرماتے لب و لہجہ میں مکمل اعتماد ہوتا آواز نرم و آہستہ جملے نپے تلے ایسا لگتا کہ آپ کسی اچھے عدیب کا مضمون پڑھ رہے ہوں نہ کوئی لفظ ضرورت سے زائب اور نہ کوئی لفظ ضرورت سے کم گفتگو کے وقت نہ کہیں اٹکتے اور نہ کسی لفظ کی بار بار تقرار فرماتے زبان بڑی شیرین اور شائستہ ہوتی پریشان زدہ لوگ آپ کی مجلس میں سکون و راحت محسوس کرتے آپ کی مجلس میں جو بیٹھتا گھنٹوں بیٹھ جاتا نہ اسے کوئی اکتاہت ہوتی اور نہ مجلس سے اٹھنے کو جی چاہتا کبھی کبھار تو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اور کسرت ازدہام کی وجہ سے خادمین خانقاہ کو مجبوراً اشارہ کرنا پڑتا کہ اب آپ لوگ اجازت لیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو موقع دیں آپ ایک بہترین خطیب بھی تھے آپ کا خطاب مختصر اور جامع ہوتا تھا آپ اکثر و بیشتر عشق و محبت بزرگوں کے فضائل و مناقب سیرت و سوانح اور تصوف و تذکیہ جیسے موضوعات پر خطاب فرمایا کرتے تھے ایک بار آپ نے تقویٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا اور اس میں اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے خوف اور دوسروں کے خوف میں فرق یہ ہے کہ بندہ جب کسی اور سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے مگر بندہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کی طرف بھاگتا ہے آپ نے اپنی حیات میں دو حج کیے پہلا حج انیس سو ستانوے عیسوی میں کیا اسی سفر میں آپ نے مصر کے تمام مقامات مقدسہ کی زیارت فرمائی اور دوسرا حج دو ہزار چار میں کیا اس سفر میں آپ کے ہمراہ آپ کے صاحبزادے و جانشین تاج الاسلام حضرت اللامہ سید شاہ نظام الدین اشرف اشرفی جیلانی بھی تھے گیارہ ربیع الاول شریف مطابق چوبیس جنوری دو ہزار تیرہ کو آپ کا وصال ہوا اور جمعہ کے دن بارہ ربیع الاول کو تقریباً گیارہ بجے دن میں آپ کی تدفین عمل میں آئی خانوادہ اشرفیہ کے اساغر و اکابر اور کثیر تعداد میں مریدین و متوصلین کی موجودگی میں آپ کے جانشین حضرت تاج الاسلام صاحب قبلہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے آبائی قبرستان درگاہ شریف میں آپ کا مزار شریف ہے جو مرجع خلائق ہے آپ کے چند مشہور خلفہ جانشین و خلیفہ تاج الاسلام حضرت سید شاہ نظام الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ شہزادہ تاج الاسلام فخر الہند حضرت سید شاہ عرف اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ حضرت مفتی عبدالجبار صاحب قبلہ اشرفی علیہ الرحمہ حضرت مولانا حافظ ناظر حسین اشرفی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا الہاج نور علم اشرفی صاحب قبلہ حضرت مولانا مفتی محمد مزمی لعلم اشرفی صاحب قبلہ حضرت مولانا معین الدین اشرفی صاحب قبلہ حضرت صوفی حبیب الرحمان اشرفی رحمت اللہ علیہ مفتی محبوب علم اشرفی مصباحی حضور قدب المشایخ علیہ الرحمہ کہ اشار کا نمونہ سباحت وہ جو فردو سے نظر ہے روح جانا میں نہیں ملتی ہے ڈھونڈے سے بھی اس مہرے درخشاں میں یہ آرائش یہ زیبائش یہ رنگینی یہ شہدہ بھی تمہارے ہی سبب سے ہے بہارائی گلستہ میں جمالِ حسنِ یوسف پر تھی ایک پردہ نشین شہدہ تمہارے روحِ انور پر کٹے سر وہ بھی میدہ میں الہی قطب کو صدقہ ملے تیرے پیمبر کا الہی قطب کو صدقہ ملے تیرے پیمبر کا عطا وہ بات ہو جو بات تھی خالد میں سلمہ میں سامعین اب آئیے حضور قطب المشایق کے بارے میں آپ کے خانوادے کی ابقری شخصیات کے تاثرات سماعت فرمائے جانشینِ حضور غوث العالم قائدِ ملت حضرت اللامہ الحاج سید شاہ محمود اشرف اشرفی جیلانی فرماتے ہیں بڑے ابو کے اندر تین باتیں بڑی اہم تھی جو فی زمانہ اپنے اندر بڑی کشش اور بڑی معنویت رکھتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ انتہائی نرم مزاج ہونے کے باوجود آپ اپنے موقف کے بڑے سخت آدمی تھے ہزارغا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ اپنے موقف میں ذرا برابر تبتیلی اور لچک برداشت نہیں کرتے تھے اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ خاندانی وراثت کے امین و محافظ اور خانقائی رسوم و آداب سے واقف اور اس پر پوری سختی سے کاربند تھے اور تیسری اہم بات آپ کے اندر یہ تھی کہ آپ منصب کا بڑا خیال رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے یقیناً دنیا میں ایسی شخصیت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جو سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی وضع داری اور ترح داری میں کوئی فرقانے نہیں دیتی اور ایسے ہی لوگ دراصل خاندانی روایتوں کے امین و وارث اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے زندہ نقوس چھوڑ جاتے ہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت اللامہ الشاہ سید محمد مدنی اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں سرکار کلا کے بعد عام دنوں میں کی چھوچہ میں جس سے چہل پہل اور رونک تھی وہ حضور قدب المشائخ علیہ الرحمت و رزوان کی ذات تھی مزاج میں درویشی و قناعت صبر و شکر آپ کا وظیفہ اور اخفائے حال آپ پر غالب تھا آپ کی محبت و شفقت کی بنیاد اخلاص و صداقت پر ہوا کرتی تھی آپ امیر و غریب سب پر یکسہ نظر فرماتے اور سارے مریدوں سے یکسہ محبت کرتے تھے آپ دائم المریض نہیں بلکہ دائم الریاضت تھے حضرت سید شاہ سراج میاں صاحب قبلہ شہزادہ حضور قدب المشائخ سے حضرت شیخ الاسلام نے کہا بھائی جان کو بتا دو کہ قرآن حکیم کے آخری پارے کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی ہے اس پر عرض کیا گیا کہ حضور قدب المشائخ کی طبیعت زیادہ ناساز ہے تو حضور شیخ الاسلام قبلہ نے فرمایا جب طبیعت کچھ بہتر ہو تب ان کے کان کے پاس اپنا مو لے جا کر یہ بتا دینا اگر دو جملے بھائی جان کی زبان سے نکل گئے تو میرے لئے وہی کافی ہے شہزادہ غوث عظم حضرت ڈاکٹر سید شاہ وعید اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اپنی ذمہ داری کو مکمل خلوص کے ساتھ پوری فرمانے اور مستقل کام کو انجام دیتے رہنے کی وجہ سے قدب المشائخ کی صحت بہت متاثر ہوئی لیکن اس کے باوجود آپ حتی الانکان فرض سمجھ کر آخری عمر تک کام کرتے رہے شہزادہ محدث عظم حضرت سید شاہ حسن مسنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظر میں مرزا پور سے کچوچا شریف کی مراجعت ان کی زندگی کا ایک سنگ میل ہے جہاں سے اساتذہ کے الطافے بیکران اور بزرگوں کی دعاوں کے سایہ میں اپنی فطرت سادہ کے مختلف گوشوں کو نمائع کرنے کے مواقع ملے اور حکمت و ہدایت کے مخلوط توانائی نے رنگ و نور کی وہ فضا تاری کی کہ وہ قطب تارہ بنا چمکتا رہا دمکتا رہا بلاخر وہی قطب تارہ اب ہمیشہ کے لیے رو پوش ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شہزادہِ حضور قطب المشایخ حضرت سید شاہ نظام الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں خدمت خلق کے جذبے کے تحت انہوں نے ہمیشہ بہت سے لوگوں کی مدد اور سرپرستی فرمائی اور مزاج غریب پرور ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی پرورش بھی کی جن کا تذکرہ یہاں نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ والد صاحب قبلہ علیہ الرحمتوں ورزوان کی مرضی و عادت کے خلاف بھی ہے چونکہ آپ نمائش اور اظہار کو کبھی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر سید علی مشرف اشرفی جائسی صاحب قبلہ فرماتے ہیں حضرت معین ملت کے وسال کے بعد قدب المشایخ حضرت مولانا سید شاہ قدب الدین اشرف اشرفی جیلانی اپنے عظیم المرتبت اور جلیل القدر اسلاف کے جانشین ہوئے اور اپنے اخلاق و کردار بے لوسو محبت اور بے تمیز شفقت سے ان منصب عالی کو رونق بخشی نمائش و تصنع کے دور میں اپنی سادگی اور توازع سے صوفیہ بالخصوص چشتی صوفیہ اور اولیاء کی روش کو زندہ کیا لیکن آپ کی یہی سادگی آپ کی سب سے بڑی قوت تھی اور آپ کا توازع ہی آپ کا جاہو حشمت اور آپ کے وقار و جلال کا سب سے بڑا منبع و مصدر تھا جانشین حضور صوفیہ ملت اشرف العلماء پیر طریقت حضرت علامہ ابو الحسن سید محمد اشرف اشرفی جیلانی فرماتے ہیں مجھے حضور قدب المشایخ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اشرف نیا ہمیشہ اپنے عقیدت مندوں کی دل جوئی حوصلہ افضائی اور ان کی اچھی تربیت کا خیال لکھنا اور آنے والے کی عزت نفس اور منصب و عمر کا بھی خیال رکھنا شہزاد حضور تاج الاسلام نبیر حضور قدب المشایخ حضرت علامہ سید شاہ عرف اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں میرے جد کریم حضور قدب المشایخ علیہ الرحمت و رزوان منتخب و برگزیدہ زوات میں سے تھے رب قدیر نے آپ کو مثالی کردار کا حامل بنایا تھا آپ کی بے لوز خدمات جلیلہ کا اعتراف و اقرار علماء و مشایخ و دگر اہل فکر و تدبر نے بھی کیا ہے مولا تعالی میرے دادا جان قبلہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے شہزادہ غوث حضم حضرت اللامہ الحاج سید شاہ خالد اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے حضرت قدب المشایخ علیہ الرحمہ سے حلالت میں کئی دفعہ ملاقات کی مگر کبھی حضرت نے اپنی تکلیف کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اسے دور کرنے کی کوشش فرمائی آپ نے پوری زندگی سبر و شکر کے ساتھ گزاری شہزادہ شہید راہ مدینہ پیر طریقت حضرت اللامہ الحاج سید شاہ معین الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے کچھ کتابوں میں کالیم بہامل کی تعریف میں پڑھا یا مشایخ و علماء ربانیین سے سنا دور حاضر میں ان تعریفات کی روشنی میں علماء ربانیین کی فہیرست میں حضور قدب المشایخ علیہ رحمت و رزوان کی ذات نمائی نظر آتی ہے فخر صحافت حضرت سید شاہ زلفقار علی اشرف اشرفی جیلانی سینئر صحافی روزنامہ قومی خبریں فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ مولانا خلوس و للہیت کے پیکر اور علم و عمل کے جامعے تھے سادگی توازع خاکساری و عاجزی کا نمونا تھے شہرت اور ریا سے بہت دور تھے حضرت سید شاہ حیدر اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ ٹورنٹو کینیڈا فرماتے ہیں کہ قطب میں یا مرہوم بڑے عبادت گزار تھے میں نے ان کو ہمیشہ نماز کا پابند پایا مزاج میں نہایت سادگی تھی چھوٹے بڑے سے بڑی محبت فرماتے تھے شہزادہ غوث عاظم حضرت اللہ سید شاہ خلیق اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں آج کل غریب مریدین سے بے توجہ ہی اور امیر مریدین پر کمال اعتناء کی بلا عام ہے آپ اس کے سخت خلاف تھے آپ کی نظر میں غریب اور امیر ایک جیسی توجہ کے حق دار تھے جب آپ تعلیمی تبلیغی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو محفل کا ہر فرد یہی سمجھتا کہ حضرت کی خصوصی توجہ میری طرف ہے امیروں کے لیے آپ نے اپنے معمولات بھی نہیں چھوڑے غریبوں اور امیروں کے ساتھ یک سا سلوک نے آپ کو ایک انفرادی حیثیت دے رکھی تھی اور مشایخ زمانہ میں ممتاز کر رکھا تھا حضرت سید شاہ شوکت علی وارسی فرماتے ہیں ایک مرتبہ خانقہ اشرفیہ میں ایک مختصر ملاقات کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تعلیمی اور ملی خدمات انجام دیتا ہے اسے مثل ہاتھی بن جانا چاہیے کیونکہ لوگ اسے ڈھیلے اور پتھر مارتے ہیں مگر وہ سر جھکاتے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن سے اللہ تعالی دینی و ملی خدمات لیتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور قدب المشایخ کے فیضان سے مالا مال فرمائے آمین جزاک اللہ خیر مورے پیا مورے پیا مورے پیا مورے پیا